بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قوم اسیمبلی کے رکن بھی جیتے اور ایک اپوزیشن تو وہ ہے جو کہ اسیمبلی میں موجود ہے آئینی طور پر لیکن شیخ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی اپوزیشن ون مین ڈگیٹ کے لیے جائے جو بھی کہا جائے شیخ صاحب سلام علیکم شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا ذرا کہ یہ بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے لیکن یہ مذاکرات جو ہیں یعنی ایک مولانا سمی علق صاحب دفاع پاکستان کونسل آپ کے ساتھ ہو اور ایک طرف حکومتی ٹیم جس کے سربراہ وفاقی مشیر قومی سلامتی ارفان سے دیکھیں تو ہائی لیون اور ساتھی دھماکے ہو رہے ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ایک نون سیریسنس ہی نظر آ رہی ہے کیا ہے لیکن مذاکرات تو ہو رہے ہیں ٹی وی پہ ابھی تک دونوں ٹیموں کے جو ڈسین پاور ہیں جن کے پاس نہ طالبان کی شورہ اس میں ملوث ہوئی ہے نہ نواز شریف کی ٹیم اگر اس میں بیٹھی ہے یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ساری میڈیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور میڈیا مذاکرات اس انجام کو پہنچتے ہیں جو اس کا میجر فریق ہے آرمی وہ آن بورڈ نہیں ہے اس میں آرمی آن بورڈ نہیں ہے میں پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں آج سے پہلے میں نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے مشرف کے ایشو پہ کہا کہ آرمی آن بورڈ نہیں ہے اس پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب نے کل یہ بیان دیا اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ چار فلائٹیں میں اگر کہیں تو ابھی نمبر آپ کا ٹائم ضائع ہوگا کیونکہ میں ٹائم بچانا چاہتا ہوں چار فلائٹیں مانچسٹر کی کینسل ہوئی ہیں کیونکہ شہنشاہ وقت قبلہ و کعبہ جناب نواز شریف صاحب ٹرپل سیون لے کے گئے ہیں میں پانچ دن کے ٹرکی اور ہمارے وہاں موسم اتنا خراب ہے لوگ یہاں پھسے پڑیں یہ کہتے تھے ہم عام سواری پہ جائیں گے آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میجر فورسز ہیں جو میجر فورسز ہیں جنہوں نے دیکھنا بڑا زبردست ریکشن ہے عام فورسز میں کہ آگ دس سال سے وہ ہارڈ جاب پہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائیں مذاکرات ہوں یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ایک نئے آرمی چیف آیا وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی ہم مذاکرات آپ جو کہیں گے وہ یس کریں گے but result oriented ہونے چاہیے آن بورڈ نہیں ہے اسے کیا مراد ہے یعنی وہ بالکل لا تعلق ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھیلو یہ ایسی مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ کموچی سے دیکھ رہے ہیں پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں ان کی رائے لیتا ہوں میں ایک سچی بات کہتا ہوں جب فوج کے خلاف بات ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ ستو پی ہوئی فوج ہے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے خراب ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر پاک فوج میں کوئی دھچکہ آ گیا کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی یہ حکومت تو ہے کوئی نہیں کیا مطلب فوج میں کیا دھچکہ بھر میں مجھ سے آپ انکوائر ہی نہیں کریں گے میں اقلمانوں سے مقادم ہوں بے مقصد ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں آرمی آرمی دیکھیں شرحید شریف صاحب جو ہیں ان سے مشاورت نہیں کی گئی آئی ایس آئی سے مشاورت کی گئی دیکھیں نواز شریف صاحب کی یہ عادت ہے کہ مشاورت کر لیتے ہیں سنتی سب کی ہیں جناب محترم وزیر آزم صاحب سنتے سب کی ہیں کرتے من کی ہیں ایک دن پہلے تک ڈسیئن مختلف تھا یہ ڈسیئن بعد میں ہوا ہے ارفان صدیقی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیڈی باس انہیں دیکھیں میری گزارش سننے میری آپ گوی قومی سلامتی مشویر سر گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یا اب میں اس سارے تالمان مذاکرات میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں کامیابی کا دعا گو ہوں لیکن زندگی میں یا انہوں نے نواز شریف کی شان میں کسیدہ لکھا ہے یا میرے خلاف آرٹیکل لکھا ہے اس کے باوجود بھی میں ان کا اعترام کرتا ہوں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ قوم اس قدر ڈپریشن میں جا چاہتا وہ رول ملتی ہے نواز شریف صاحب سے کمیٹی بھی ملتی ہے ہدایت لیتے ہیں دیکھیں ہدایت کیا لینی ہے آپ مجھے بتائیں ہدایت کیا لیتے ہیں میری سمجھ میں ڈاکٹر شاہی صاحب آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تالبان نے کراچی پولیس کے ایکشن کو کیوں ایکسپٹ کیا پہلے انہوں نے جو ایکشن ہوئے ان کا کہا کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور تالبان کم از کم میرا یہ یقین ہے کہ سٹیکچی ان کی ہوگی یقیناً وہ کوئی وہ بھی ذہین لوگ ہیں یا تو انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہماری اپروچ جو ہے پینیٹریشن کراچی تک ہے اور یہ میسج وہ اسلام آباد میں بھی دے سکتے ہیں میرے موں میں خاک اگلے مہینے دس پندرہ دن میں یہ اسلام آباد میں بھی میسج آ سکتا ہے یہ آپ خچہ ظاہر کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی اطلاع ہے کوئی اطلاع نہیں ہے میرے ایک ہنچ ہے اسلام آباد میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کراچی پہنچ سکتے ہیں تو اسلام آباد تو سو کلومیٹر پہ ہے دیکھیں اگر پشاور ان کے کلچز میں آ چکے ہیں اگر حیات آباد اور رنگ روڈ ان کے کلچز میں ہیں سات آت دس پندرہ میل کا جو عرصہ ہے اور ایک حکومت ایسی غیر فعل حکومت ایسی نکمی حکومت ایسی نلائک حکومت ایسی نائل حکومت میں تو دیانت داری سے یہ سمیتا ہوں کہ سلامتی میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ کا ایک میں نے سکول میں مجھے شیر اور شیری نہیں آتی شاید میں ٹرکوں کے پیچھے پڑھنے والا شیر پڑھنے والا انسان ہوں کہ وہ ایک سکول کی آٹھویں جماعت میں ایک شیر تھا کہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو چراغ جو ہے اس کو جلائے جا رہا ہے آپ ایک بات کر رہے ہیں فاتح کے علاقوں کی کیا کراچی جو ہے آج وہاں برگیڈیا رینجرز پر میں نے سنا نہیں مجھے کسی نے ابھی یہاں آپ کے ہمیں بتایا کہ وہاں سویسائیڈ عملہ ہوا ہے اگر یہ خبر غلط ہوگی تو میں معاشی چاہتا ہوں قوم سے تو کون ہوتا ہے جی رینجرز میں اس کا نیکس لیڈرشپ ہے وہ اور یہ حالات کدھر جا رہے ہیں اور ہمارے للے تللے دیکھو حکومت کو للے تلللوں سے فرصت نہیں ہے کیا لوگوں کو ہمارے وہاں میٹرو شلانے لگے ہیں اتنی سی مری روڈ ہے اگر میں وجہ نہ دوں تو مجھے جو بتائیں میں پیچھے ہونے کو تیار ہوں سارا مری روڈ کھیڑ دیں گے سارے کاروبار تباہ کر دیں گے ساری دکان اور میرا ایکسرس وی دو عرب روپیہ نہ دے کے آن ہوں وہ لوگوں کو آباد کرے گا غریبوں کو آباد کرے گا شہر آباد کرے گا چیزوں کرزہ مل رہا ہے کرزہ مل گیا ہے اگری کرزہ بھی مل گیا اور اس کے نتیجے میں ایشن ڈیولیمنٹ بینک اور باقی بینک بھی دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ ایک بینک سے ہمیں کرزہ مل گیا اب باقی بینک بھی دیں گے ہمیں کرزہ میرا ڈاک صاحب پہ میں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے جتنا بڑا جھوٹا وہ ہے اتنا ہی کرزہ آپ کو ملے گا ڈاک صاحب جتنا کرزہ آپ کرزہ لٹا سکے نہ آپ کے ایسٹس نہ آپ کی ریزرگ جو ہیں فورن ایکسچینج ریزرگ نہ وہ بڑھنے دیں گے نہ یہاں انویسمنٹ آئے گی اپنی تو ساری انویسمنٹ ہیں آپ نے جس ملک میں آئی ایم ایف آنے کے لیے تیار نہیں اور سارا وہاں جو کچھ آٹھ دس دن تک فورن ایک فنانس منسٹری بیٹھی رہی ہے ان کے سارے بزنس وہاں ہیں بلائے مجھے کمر صاحب میں جا کے بیان دینے کے لیے میں نے ایسا گھٹیا کام نہیں کیا کسی کے خلاف کبھی شادت دی یہ ان کے کیا ہے دبئیوں میں لندنوں میں پاکستان میں کون انویسمنٹ آئے گا جی ساری قوم یہ سمجھ لیں آئی ایم ایف ہمیشہ یہی بیان دے گا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں حالات اور سارے غریبوں کا گلہ یہاں سے دبائے گا بڑی ایک اہم بات کی آپ نے کہا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے ان مذاکرہ اب اس کو درہ آپ ایکسپرینٹ کریں دیکھیں بے شک نواز شریف صاحب یہ دکھار چودری نصار وزیرت داخلہ یعنی آپ اتنے سادہ بولے تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے پوچھے ہی نہیں فوج سے اور یہ سارے دیکھیں فوج ایک رائے دے سکتے ہیں میجر آمر دیکھیں نا آئی ایس ایگر ڈیٹ کمانڈر ہیں دیکھیں میجر آمر صاحب ہی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں جب آدمی کمانڈر ہوتا ہے اس وقت کمانڈر ہوتا ہے جس طرح وہ وہاں انفٹ ہوگا بلکہ میں باہر گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا وہیں رو تاکہ مذاکرات میں کوئی بہتری رہے آپ آ کے یہاں پرغرام کریں گے تو کام خرابی ہوگی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اور سلیم صافی کام خرچہ بھیجتے ہیں آپ دونوں وہاں باہر ہی رو انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ اور سلیم صافی دونوں باہر رہے ہیں ملک سے کیا ریزن ہے دیکھیں میجر آمر تو تو میں نہیں خیال وہ ذہین سمجھدار آدمی ہے وہ ٹی وی پہ ہی نہیں آرہا جو لوگ ٹی وی پہ آرہے ہیں یہی کام خراب کریں گے یہ ٹی وی مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ٹی وی ٹاک شو ہو رہے ہیں اس کو فوج فوج اس سے الگ ہے لا تعلق ہے دیکھ رہی ہے یعنی فوج بھی تو کہیں لیول پہ ہے دیکھیں نا طالبان کے ساتھ کابل میں بھی ڈیالوج ہو رہے ہیں امریکنز کے بھی ہو رہے ہیں فوج بھی کہیں نا کی رابطے میں مطلب فوج یعنی کیا ان کو نواز شریف صاحب فوج کو انگوٹے کے نیچے رکھ کے میسیج دینا چاہتے ہیں کہ انڈر می کمان اینڈ کنٹرول ایک نیا چیف آیا ہے ینگ چیف آیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں دو چار مہینے میں ایک کیانی صاحب کی ایک ڈیفرنٹ پوج تھی وہ خاموشی سے پولٹیکل میسیج بھی دے سکتے تھے اور وہ بہت میرے سو اختلافات کے باوجود وہ خاموشی سے اپنا ریزلٹ بھی ڈیلیور کرتے تھے لیکن طریقے اور صریقے کا میسیج دیا ہے انہوں نے یہ نہیں ہو سکتا آپ جب وہاں کشتیاں کر رہے تھے انڈیا میں اور آپ وہاں موسیقییں گا رہے تھے پنجاب لوگ گیت گا جا رہے تھے وہ اپنے بھائی جہاں شہید ہوا ہے سلمان کی کے بارڈر پہ موجود تھا قبر پہ دی سیم ڈی سیم ڈائیم جس دن آپ وہاں تھے اس دن وہ سلمان کی بارڈر پہ تھا جل کیا نہیں جہاں اس کا بھائی شہید ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں پہلے آپ نے ایک مہینہ پندرہ دن ڈیڑھ مہینہ مشرف کے پیشے لگا دیا دیکھیں صدر سابق صدر مشرف نہ کوئی پولیٹیکل تھریٹ ہے نہ کوئی اس کا دیکھیں اگر آپ نے چھے مجھے بتائیں آرٹیکل سکس کس لیے نکلا کہ فوج کی غداری کو پوج کی کو کو یا فوج میں کسی مسئلے کو ٹرائل کرنے کے لیے اگر کوئی اور اس کا سی ہے تو مجھے آپ بتائیں جنس صاحب سعودی والی ہے جو آ رہے ہیں کہ کوئی تعلق ہے نہیں مشرف صاحب سے کوئی تعلق ہے دیکھیں پاکستان جو گیم کھیلنے جا رہا ہے جو کھیل رہا ہے دیکھیں ساری عرب پہلے میں یہ بھول جاؤں گا جو آرٹیکل سکس کی بات کرتا آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہوئی ہے بارا اکتوبر کو ٹرائل کریں بارا اکتوبر کو مشرف کو بلکل آرٹیکل سکس لاغو ہوتا ہے میں سپورٹ کروں گا نواز شریف صاحب ججز کے مسئلے پہ نہیں لگتا آرٹیکل سکس اور وکیل اس کے چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ان ججز پہ اعتبار نہیں ہے اور ججز ٹس سے مس نہیں کر رہے ہیں آج میں کسی اخبار میں کہہ رہا تھا جی کہ پتہ نہیں سچ جا جھوٹ ہے اخبار کی گردن پہ ہے کہ جی سارا کام ابھی تک وہ چودری افتخار اور ایک اور ججز صاحب اگرمدے صاحب وہ لگے ہوئے ایک تو اس ملک میں یہ بھی مسئلہ جو ریٹائر ہونے والا ہے وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتا وہ عذر سروس ہی رہتا ہے اب اس ملک میں اس طالبان دیکھیں یہی نئی نئے ہیں اس کے بعد خون ہے اگر مذاکرات کی کامیابی ہونی ہے یا کسی اور فیصلے کی طرف جانے ہیں جنسا فیصلہ کون کرے گا دیکھیں نا آپ نے دو تین بات لے گی آپ نے کہا میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوج ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے یعنی آپ یہ بڑی ذمہ داری سے محسوس کر رہے ہیں راہیل شریف ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے ہیں جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو وہاں تک میٹر کرتا ہوں اچھا تو راہیل شریف صاحب تو ان کے انگوٹھے کے نیچے نہیں آئیں گے خالب دیکھیں آدارہ تو دیکھیں نا ان کی سیلیکشن بھی ٹھیک ہے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے پر نواز شریف صاحب ان کے مسائل سمجھنے جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہتے کیونکہ نواز شریف کو کوئی تھریٹ نہیں ہے قومی سمبلی کے اندر یہ مردہ پیپلز پارٹی ہے یہ بدبودار ہم اپوزیشن کر رہے ہیں ایک عمران خان ہے وہ لج گئے ہیں کیپی کیے میں اور اس کو پنتالیس کے چالیس پینچر لگ گئے ہیں پنتیس حالانکہ یہ تو ساری ٹیوب بھی پھٹی ہوئی تھی الیکشن میں یہ پنچر کے تو قابل ہی نہیں تھی پنتیس ٹیوب ہمیں پنچروں کا آپ نوٹس لے رہے ہیں دیکھیں کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لیے کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لیے کیا اس اسمبلی نے قراردادیں پاس کی کہ بلدیاتی الیکشن آگے کرو میں اس ملک میں وائد آواز ہوں جو کہہ رہا تھا یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے اور جب تحریک انصاف سے ہماری سیڈ ایڈجسمنٹ ہو رہی ہے ہم نے کہا پورا لے جاؤ یار تم تم ہی خراب ہو گئے یہ الیکشن ہونے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی اور بربادی پر کیا خاموش رہنا عبادت ہے کیا خاموش رہنا جمہوریت کی خدمت ہے یا باہر نکلنا جمہوریت کی خدمت ہے یعنی میاں صاحب چاہتے ہیں فوج ان کے انڈر آجے اور فوج بطور ادارہ خاموش ہے وہ کیا چاہتے ہیں مذاکرات کامیاب ہو یا وہ سیریس نہیں ہیں میاں صاحب اور فوج ان کو کس طرح دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا میرا صحیح خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب اتنا عرصہ جو باہر رہے ہیں شاید ان کی کوئی بہتری ہوگی لیکن مجھے خدشات تھے کہ بہتری نہیں ہوگی یہ وہی ٹیم ہے جو پچیس سال پہلے تھی یہ ریزلٹ اورینٹڈ ٹیم نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک چائنیز کے لوکوموٹیو کو ریجیکٹ کرتے ہیں دوسرے کے کیا وہ چائنیز کے لوکوموٹیو کسی اور ملک میں آج تک استعمال ہوئے ہیں ایک آپ نے اچھا کام کیا کہ وہ میں کسی بندے کا نام نہیں لینا چاہتا میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی چیز اس ملک میں او جی ڈی سی سب سے سٹرونگ ٹریلینز روپیز کے نفع یہ بیچیں گے اپنے لوگوں کو یہ کرو باری لوگ ہیں کیا کسی کو سستہ دودھ سستی چینی سستہ گھی سستہ کرایا سستہ زندگی جو چار دکانے چل رہی ہیں پہلے پل بنا کے تباہ کیے میٹرو بنا کے تباہ کریں گے تو پیسہ کانسے آ رہے ہیں پیسہ کانسے آ رہے ہیں دیکھیں یہ بڑے پراجیکٹ پیپلز پارٹی کو پیسے کمانے کے بڑی جلدی تھی دعو نہیں آتے تھے یہ فنکار ہیں دیکھیں ایکانومی کو بتا رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا بھی آئی ایم ایف نے تو کہہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا سات آٹھ مہینے میں آپ نے کہا کہ بیروزگاروں کا سمندر آئیم پابرنی ختم کرتے ہیں نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں پائنٹ کریں گے وہ ڈوال نیشنلٹی تھی چودری افتغار سے ڈلتے تھے پی آئی اے کو ایسا چیف چاہیے تھا ان کو ائر چیف کے پانچ دن کا ائر انچار کہ وہ ساتھ کھانے بھی پانچ دن کے وہیں سے کھوک کر کے کھوک بھیجے ہوئے ہیں کہ وہیں سے ان کو کھانے طرح تازہ ملیں شجاہت عظیم صاحبی اب اس کو ڈوال نیشنلٹی یہ کیا تھا جی کیا تھا یہ جنرل احسان کے ثروب میراسیوں کا رول ادا کرتا تھا شجاہت عظیم کی بات کرتا ہوں مشرف کو کٹر سے کٹ کے دیتا تھا سگار کٹر سے سگار کٹ کے دیکھتا تھا ایک دن مجھے مشرف نے کہا یہ کیا آگے آ جاتا ہے شام کے جب گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی میں کہا جی میں تو نہیں اس کو بلاتا ہے یہ تو محمود صاحب جو ہمارے انفرمیشن کے سیکرٹری تھے انہوں نے ان کیا ہوئے انور محمود صاحب نے کہ یہ میں نے کہا یہ انور محمود صاحب کی کیونکہ ساری لین جتنی وہ ہے نا جی یہ انہی کی خریداری تھی جو انہوں نے چک شزاد جو ہے انہوں نے شوقت عزیز سے لے کے دوسرے سارے عزیزوں میں بندر بانٹ کی کسی آدمی کی مجھے بتائیں صلاحیتوں میں کسی ایک آدمی کی اپائنمنٹ بتائیں اگر آج چوہدری افتخار موجود ہوتا یہ ایک بھی اپائنمنٹ نہ ہوت سکتی دیت المال سے لے کے نجکاری سے لے کے کمرزما چودری چیئر میں نیپ کہہ رہے ہیں کہ نیپ سزائے نہیں دے سکتا اس کا کام نہیں سزا دینا آپ نے پڑھا ہے تک سٹیٹمنٹ دیکھو جی کمرزما ایک شریف آدمی تھا وہ فس گیا ہے میں نے اس کو مشورہ دیا تھا یہ تیرے بس کی روگ نہیں دیکھیں آصف زرداری کو نواز شریف کے کیس کو یا کسی اور کے کیس کو کمرزما چودری ٹرائل کر سکتا ہے یہ اس کی حمد ہے نہیں تو کون پھر یعنی بھول جائیں آگے چلیں بھول جائیں میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کا کوئی یہ پٹواری قید ہو جائے گا کوئی ڈریکٹر قید ہو جائے گا کوئی آگرالہ قید ہو جائے گا جب تک ہیڈ آف سٹیٹ قید نہیں ہوں گے اس ملک میں جب تک منی لانڈرنگ کے کیس دیکھیں نا منی لانڈرنگ کے کیس میں تو اس آگڈار صاحب خود وٹنس ہیں کیا یہ کیس لگے گا نواز شریف کے خلاف نواز شریف کے خلاف اس آگڈار وٹنس تو میاں صاحب کو نہیں میاں صاحب کو بھی تو پتا ہوگا ہے نا اگر آپ کا الزام درست ہے تو میاں اچھے طب ایک وقفے کے بعد جب آپ مزہ ہونے ہیں جب بات ہونے لگتی ہے دیکھیں نا وقفہ آپ بات میں کریں کیا نواز شریف بھولا تو نہیں یہ کہتا میں تیسری دفعہ آگیا ہوں چوتھی دفعہ بھی لے آو ان سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک مسائل زدہ لوگوں کو آپ اپنا ڈیڈر نہیں مانے گئے اگر آپ دولت کے پجاری اور دولت کے بینکرز کو اور دورت کے جمعہ بزار کو یہی آپ کی قیادت ہے تو پھر اوپر آلے چیمبر یہ سب پھر کیا ہونے جا رہا ہے مدب لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں ہجرت کر لیں جنہوں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے وہ جا چکے ہیں ایک وقفہ صاحب وزیر 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 وقفے کے بعد شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے لوٹ مار ہو رہی ہے پکڑا کسی نے جانا نہیں ہے کراچی کی صورتحال ایم کیو ایم وہاں پہ اتجاج کر رہی ہے طالبان کے ساتھ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں پھر جا کہاں رہا ہے سارا معاملہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے بلکم بے خواتین نظرات شیخ صاحب ایم کیو ایم کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے رینجرز کا ٹارگیٹڈ اپریشن ایم کیو ایم کیو کیری ہمارے لوگ لاپتا ہو رہے ہیں چودنی سار میں جاتے ہیں باپیت آ جاتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا ایک لندن میں ایشو چل رہا ہے کراچی میں چل رہا ہے اور ایم کیو ایتجاج کر رہا ہے یہ کیسے ایم کیو ایم کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کراچی میں ایتجاج رہے ہیں اشرت علباد صاحب سے میری دوبئی میں بڑی گفشہ پری فاروق ستار سے انہوں نے کہتے ہی تھے ایک ہی ہوتل میں تھے ہم جو بات میں نے ان کو ان کے موہ پہ کہی نا وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مضاب ہوتا جو آدمی موہ پہ بات کرے دیکھیں پہلے جو انہوں نے کہا نا دو جو لڑکے وہ پکڑے گئے پیچ اس میں نے کہا میڈیا کاشیف کامران میں نے اشرت بھائی کو کہا یار دیکھو یہ کوئی آج کی خبر ہے یہ میں نے فاروق ستار کو بھی کہا میں نے کہا کس کو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کہ کس نے پکڑے ہیں اور وہ کہاں ہیں بلکہ بابر غوری بہت عرصے تک بہت عرصے کی بات ہے مجھ سے کہتا تھا یار درہ یہ پتا کرو کہ یہ بندے کہاں ہیں اور میں نے کہا بابر بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ میں بارودی سرنگوں کی طرف جاؤں آپ کو پتا ہے پکڑے ہوئے یہی بات میں نے اشرت کو کہی ہاں یہ جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ بڑی زیادتی ہے دیکھیں یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے اس ملک میں اور کراچی دیکھیں جو بات کہی جاتی تھی کہ کراچی میں پینیٹریشن ہو گئی ہے آخری لڑائی جو ہے آخری لڑائی جس نے بھی ہونا ہے وہ کراچی میں ہو نہیں ہے یہ میرا پہلے سے آئیڈیا ہے یہ پہلے سے میری تھیوری ہے کہ کراچی میں بہت خون خرابہ ہونا ہے اور جب تک یہ سیاسی پارٹیاں آن بورڈ نہیں ہوں گی پیپلز پارٹی اے این پی اسلامی قوت ہیں اسلامی قوت ہیں وہاں بہت بڑی قوت ہیں ان کو آپ انڈریسٹری میٹ کریں آئیڈ کیوں ہم کراچی امن نہیں ہو سکتا اور پھر آپ میڈیا جو ہے جس طرح لاشیں دکھاتے ہیں اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کتنی لاشیں گری ہیں یہ سب بیٹر لائنز کیا ہے بیٹر لائنز اے این پی ایم کی پیپلز پارٹی دیکھیں اے این پی کا تو وہاں دیکھیں نا اے این پی کو تو انہوں نے کر کر کے نا جو لوگ تھے وہ خود بخود اب وہاں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا بیٹر لائنز یہ ہے کہ الٹی میٹلی ایم کی ایم کا اور دینی قوتوں کا وہاں جھگڑا ہوگا ایم کی ایم اور دینی قوتوں کا اچھا میری یہ رائے جو ٹوٹلی غلط بھی ثابت ہو سکتا دینی قوتوں میں آپ تالبان کو بیٹ کر میں ان کو دینی قوتوں ہی سمجھتا ٹھیک ہے اچھا الٹی میٹلی لڑائی تالبان میں تالبان کہتا ہوں آپ کے خواہش میں میں دینی قوتیں ہی کہوں گا یہ آپ کی خواہش ہے میرے موں میں آپ یہ جملہ ڈاز ہیں میں کہتا ہوں دینی قوتوں اور ایم کی ایم میں جنگ ہوگی اچھا لیکن اس جنگ کو روکنا جو ہے وہ کتنے لوگ افیکٹیو ہیں کتنے لوگ ایکٹیو ہیں اس میں دیکھیں نا آپ رومال نکال کے دے رہے ہیں یہ میرا کلچر ہے یہ میرا کلچر ہے مر گئے لوگ آپ کو پنجاب فیسٹیبل کی پڑی آپ کو سندھ فیسٹیبل ایک سوال ڈال کے بتائیں کبھی جواب نہیں دیں گے دیکھیں نا ہمارے لیے تو اللہ کی رضا ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار آپ کی مہربانی ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہم کوئی ریسرچر نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جو اللہ ہمیں دل اور دماغ میں ڈالتا ہے وہ قوم کے سامنے سچا رکھتے ہیں یہ آپ کا اشارہ سندھ فیسٹیبل کی طرف تھا میرا اشارہ ان دونوں فیسٹیبلوں کی طرف ہے جو نئی اولاد اپنی مطارف کرا رہے ہیں دیکھیں نا مارکیٹنگ کی جا رہی ہے ہمارے پیسوں پر دیکھیں نا یہ زمزم کلفی ہمارے نام پر ہمیں کھلائی جا رہی ہے چکھو گلہ پکڑا جائے ایسا نہیں یہ اس محول میں ایسے ریٹنشن کراچی میں تو ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے سر ایک محول ہوتا ہے لاشیں جہاں گرہی ہو جہاں خون بہرہ ہو وہاں مجرے نہیں ہوتے مجروں کا ایک محول ہوتا ہے گنگلوں کی ایک جھنک اور جھنکار ہوتی ہے وہاں بنارس کی صبح جہاں بنارس کی صبح اور عود کی شام ہو وہاں آپ گنگلو ڈال دیں جہاں خون ہو جہاں دھرتی خون میں نہ آ رہی ہو جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں مل رہے ہیں ہمارے دیکھیں میں پہلے کیس میں امکیوں کے ساتھ نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں بہت پرانی سٹوری ہے وہ عمران فاروق والی وہ ہی نا عمران فاروق علی وہ جو دو بندے انہوں نے اجتجاج کیا بہت بڑا اور نہیں عمران فاروق والی دو بندے غائب ہیں وہ انہی کے بندے وہ ان کو پتا تھا پہلے سے ٹھیک ہے وہ پرانی بات پرانے مردے کھیڑ دیں ٹھیک ہے یہ ایک نئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پرڈیکشن پاکستان آرڈیننس یہ تو آرڈیننس سے جاری ہوا نا ممنون حسین صاحب آپ کے جو نہیں بھر لے آلے مطلب آپ کے سپریم کمانڈر جو ہیں میں نے کہا نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراب جو بھی کہلے ہیں سپریم کمانڈر آپ چائز دیکھیں نواز شریف صاحب دیکھیں نا man is known by his selection man is known by his company which he keeps ڈاک صاحب تھوڑا سا ٹائم لوں گا اگر میں آپ کے ساتھ گھومو پھروں گا لوگ کہیں گے یار کو پڑے لکھے بندوں کے ساتھ پھرتا ہے اگر میں کسی شاعر عدیب کے ساتھ پھروں گا لوگ کہیں گے یار یہ کافی ہے عدیب کی سمجھے اگر میں کسی فلسفر کے ساتھ سمجھوں گا تو لوگ کہیں گے یار فلسفی ہے اگر کسی میں اور کے ساتھ پڑے لکھے آدمی کے ساتھ پھروں گا تو کہیں گے فیوچرسٹ ہے اگر میں پھروں گا ہی گواروں لنگڑے لولوں بیماروں بیچاروں بے روزگاروں بے اماروں میں تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے گا یہ میرے چوئیس قوم نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں گنگو تیلیو کو اٹھاؤں یا جیرے بلیڈ کو اٹھاؤں یہ نیشن ڈی سی انت جو نے مجھے فورس اور اپاور کہ تجھے حق حاصل ہے ان میں کوئی دھنکہ آگی ہے اس ٹیم میں اگر اے تو آپ بتائیں میں چینج کرتا ہوں ابھی اپنا پروگرام چودنی سال وہ ہے دھنکہ آدمی ہے پر وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ خود اسمبلی میں کہہ گیا ہے کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو اس سال میں نے ڈلتی شام کو رات کو کہا کہ دوزار چودہ خونی سال ہے اور یہ فیصلہ خون سال ہے یا نواز شریف دے گا یا ختم ہو جائے گا نواز شریف کا ختم ہونا کچھ سیاسی میں حکومت کا ختم ہونا نہیں کہتا جس طرح وہ آہستہ 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 عمام میں دیکھے نا میرا سارا بزنس مین نواز شریف کے ساتھ تھا شہر میں سارا بزنس مین دیکھیں جی میں نے لوئر کلاس سے ووٹ مانگی ہے اس دفعہ آپ یقین کریں گے میں ڈنٹروں کی ورک شاپوں میں گیا ہوں میں مکینکوں کی ورک شاپ میں گیا ہوں میں نے درزیوں کو کٹھا کیا میں نے باربر شاپوں کو کٹھا کیا میں نے ویلڈروں کو کٹھا کیا لیکن کیونکہ بزنس مین ساتھ نہیں تھا اب بزنس مین کو تباہ کرنے لگے ایک ہمارے پاس مری روڈ ہے شہر جو اہم مشن رکھتا تھا ایکسپریس وے شیخ رشید ایکسپریس وے میں نے کہا اس کو ختم کرتا آپ جو مرضی کہہ لیں تیہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب اپنے پانچ سال پورے کر کے پور سکون انداز میں چلے گئے راجہ پرویز ایشرف آپ کے دو یوسرزہ گلانی ایفیڈرین کیس وہ رینٹل پار کیس وہ حج کوٹا کیس وہ سارے کیس وے اس کہاں گئے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے اربوں روپیہ چلا گیا ملتے ہوئے سکون اب دوسری رولرز بیٹھے ہیں یہ پھر بھی ایسی ہو رہا ہے اچھا وہ بھی اتمنان سے یہ بھی اتمنان دیکھیں نا وہ بھی تو عوام ہیں ان کا بھی تو ہاتھ کے امپلس پر ہے نا وہ پریشان تو ان وہ تو نہیں پریشان آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام پریشان ہیں پوج میں بیچینی ہے آئی ایم میں بھی ہے وہ تو اتمنان سے بیٹھے ہیں پہلے بھی بیٹھے ہیں اب بھی بیٹھے ہیں فیسٹیول منا رہے ہیں آخر کوئی وجہ ہے نا سکون کی سکون کی بنیادی وجہ یہ کہہ کہ اپوزیشن مردہ ہے لوگ باہر نکلنے کے لئے تیار نہیں قومی غیرت ہماری جو ہے وہ دے بائی دے مردہ ہوتی جا رہی ہے ہم راب کو ٹاک شو دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور صاف شفہر آدمی نے میرے سمیت دستانے پہنے ہوئے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے قوموں کی بنیاد اور تعمیر اور ترقی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور قوموں کی تباہی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اس وقت قزانے میں جان تھی پوزیشن تھی جب نواز شریف کے پاس مسئلہ آیا ہے تو یہ تباہی کی طرف رما دما ہے فوج کوئی مشورہ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہیں یہ بالکut دیکھیں فوج مشورہ تو کوئی مانگے دیکھیں نا ان کی کوئی فیس تو نہیں ہے نا دیر ہے ایک جمہوری تو بھی خوش ہے نا آرام سے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھیں جو اسلام آباد میں اینکر ہے نا اس کی بڑی ترقی ہے جو اگر اتنی سلائیتوں کا بندہ کسی اور شہر میں ہوگا نا تو وہ بچارہ بڑے مسائل میں ہوگا آٹھ دس سال سے فوج ہارٹ اپنے گھری کا رستہ بول چکی آٹھ دس سال سے ہارٹ جاب میں ایک نہیں کئی ڈوینے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں کئی ڈوینے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ابھی لوگوں نے کہا کہ یہ مجھے میرے شاہد زفر میں نے کیانی صاحب سے ایک دن بات کی اس نے کہا شیخ رشید ہمیں جب کہیں گے ہم تیار ہیں آپریشن کے لئے جب کیانی صاحب کی بات کرتا ہوں رائل شریف سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اب جب میں اسمبلی میں بات کرتا ہوں کہ یار کو فیصلہ کرو ہم سپورٹ کر رہے ہیں سارے مجھے تو نہیں بلایا حالانکہ اور ایک ایک شخص ایک ایک پارٹی ہے لیں ہم نے تو سات آج نو ووٹیں کٹھی کر لی ہیں اپنی ایک ایک ووٹوں کو بلایا انہوں نے ہم بھی شاید ہم اٹھا ہی لگاتے تو آم یہ کہتی ہے خدا کے لئے جو کرنا ہے جنرل کیانی اور زرداری صاحب کے دنمیان جو ایکوشن تھی کیا وہ میاں نواز شریف اور جنرل لاہی شریف کے دنمیان ہے اس ٹو ارلی ٹو سے میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنا بڑا آپ نے مجھ سے سوال کیا میں اتنا بولا نہیں ہوں میں ساری باتیں سمجھتا ہوں آپ کیا پوچھنے چاہتے ہیں نہیں میرا سوال یہ ہے دیکھیں کیانی ایک سینئر جنرلز تھا اس نے پوری ٹرم اس کی ساری سرسز دیکھیں نا ڈی جی ایم آر ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ٹین کور ڈی جی آپریشن ڈی فا فارمی سٹاف ساری اس کی لوکیشن سرسز ہی دیکھیں اسلام آباد راول پنڈی تھی اور اس کی دو دو ٹرمیں تھی تو وہ ایک طریقے سے اپنی بات خموشی سے کرنے کا عادی تھا لیکن جو بات میں نے کہی ہے اس کا میں پیرا دوں گا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم آلریڈی وہی ایر دے ہیں لیکن تالبان کو بھی آپ انڈر اسٹی میٹ نہ کریں جی میں راہیت شریف کیسے میسی دیتے ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے یہ ابھی تک نہیں میرا خیال ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تو دیکھیں نا سارے ایک سینئر لوگوں میں ابھی تو چار پانچ مہینے یہ سینئر لوگ ہی ہیڈ کریں گے لیکن اس کی جو اپنی ٹیم ہے اس ٹیم کے معاملات میں مجھے یقین ہے پورا کہ نواز شریف بھی فوج کے جذبات سے واقف ہیں اور رحیل شریف صاحب بھی واقف ہیں اور رحیل شریف صاحب یقینا نواز شریف صاحب تک حالات حاضرہ پہنچاتے ہوں گے لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں پھر کہ انگوٹی کے لیے جب ایک جرنیل سوٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیوٹی ٹائم کے بعد گیا ہے وہ پرائم میسٹر کے لیے سے جب یونی فارم میں بیٹھا ہو تو اس کا مطلب ہے ڈیوٹی ٹائم میں بلایا گیا اسے یہ ڈیوٹی ٹائم میں میٹنگ ہوئی ہے تو اب آپ سارے سوال ہی فوج میں لے کے جائیں مجھے پورا یقین ہے کہ رحیل شریف صاحب طریقے سے یہ بات ان کو بتا رہے ہوں گے لیکن فوج کھڑی ہوگی ان کے ساتھ جو یہ فیصلہ ہے اس کمیٹی کو بریفنگ دے گی فوج آتا ہے نہیں نہیں ڈیوٹی ٹائم سے مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ کہیں گے کہ دینے کو تو کیا ہے جی اگر پرائم میسٹر کہہ گا کہ ان کو بریفنگ دے دو لیکن بریفنگ دیکھیں انہوں نے پوری کوشش کی اس گورنمنٹ کو انہوں نے جی ایچ کیو میں بریفنگ دی انہوں نے ٹومک کی بریفنگ دی انہوں نے لیکن اس فوج کو سمجھونی چاہیے ساری فوج کو کہہ رہا ہوں اس حقومت کو کہ آپ واقعہ کا بارڈر کھولنے جا رہے ہیں چوبیس گھنٹے اور آرمی کی آپ کی جو ہیڈ ہے اس کے گھر میں تین شاتے ہیں ایک بھائی کی بینوئی کی اور تیسرے بندے کی تین اس کے ساتھ شاتے ہیں اور یہاں تو بندے کا ایک نارمل کیس ہو تو وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس کے خون میں ہوتا ہے بائی بلڈ ہی اسے سولجر اور جو بائی بلڈ سولجر ہیں وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ یہ پروسس چلے شیئر صاحب ایک وقت کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ پی سی بی یہ چیئرمنشپ کے اوپر اور یہ پین تیس پنچر انتخابات میں دھاندلی اور اس کے اوپر تحلو قادری صاحب اور عمران خان اور یہ کی پی گورنمنٹ اور یہ سارا معاملہ یعنی اب آپ نے دو تین باتیں آپ نے کی ایک تو آپ بھی کہتے ہیں خونی سال ہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے اندر یہ گھڑ پڑ ہونے جا رہی ہے کراچی میں ہونے جا رہی ہے پھر آپ یہ بھی آپ نے بڑی مبارل بات کی کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میسیج پہنچ جاتے تھے ہوں گے راہیل شریف صاحب معاملہ جا کس طرح پر آئے اور تو بھی کہاں جا رہا ہے پھر ایک آپ کہتے ہیں کہ اوپوزشن بٹھوس ہے پبلک بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے ملتے لوگ بھی باگ گئے کہیں تو جا رہا ہے نا ملت شیخ وقفے کے بعد کہیں تو جائے گی نہیں کشتی یہ کہیں تو جا کے سفینہ کسی نہ کسی موجوں سے نکل کے کچھ سائل پہ جائے گا کان ٹکرائے گا کیا ہوگا ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں لیکن بے خوابت نظر شیخ حشی صاحب پھر اب کیا دیکھیں الٹی میٹلی مذاکرات اس وقت ہوں گے جب نواز شریف صاحب اور طالبان آپس میں بیٹھیں گے یا چوئی نصار صاحب اور طالبان بیٹھیں گے دیکھیں نا ادھر چار کے تین رہ گیا ہیں ادھر کے بھی تین ہو سکتے ہیں اور فوج بھی ان بورٹ ہوگی فوج بھی دیکھیں فوج اپ ٹو نو دیکھیں آرمی یہ سوچ رکھتی ہے کہ جو بھی انہوں نے کرنا کریں دی زار دی منت اس کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے پھر لڑائی ہوگی یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مذاک دیکھیں نا اس وقت ایک وقت ہے اس وقت ایک وقت ہے ایک دو مہینے یہ مارس پیک اپرن میں تو برف شرف پگل جائے گی دیکھیں نا جی مارس سے نہیں لیکن اس سے پہلے خون خرابہ تو ہیں نا کراچی میں ادھر ادھر سا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام آباز میں بھی خدش آپ کو صرف اگر کراچی میں ہو سکتا ہے اور پنجاب پنجاب میں دیکھیں ابھی خانے وال میں ہوا ہے چھ سات دن پہلے آپ دیکھیں بڑا سنسٹیپ کیونکہ وہاں میڈیا ذرا کنٹرولیو ہے حقیقی سٹوری نہیں ہے یہ صرف یہ آیا کہ دو پلیس آلیں مارے گئے ایک خدکش ہوا اور وہ خانے وال جگہ کونسی ہے پل کے اوپر یقیناً وہاں کوئی اس کے نزدیک پیرو وال وغیرہ جہاں وہ خانے وال کے نزدیک ہوا ہے کوئی آدمی بیس ہوں گے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا ورنہ خانے وال میں تو خدکش آدمی کہاں ہونا اس طرح کوئی وجہ نہیں ہو سکتی یہ کانسیچوشن ایوینیو خون کی طرف جا رہا ہے یہ تو ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کانسیچوشن ایوینیو یہاں پہ مارا ماری ہے مارا ماری تو قانون کی ہوتی ہے جب قانون مردہ ہو جائے قانون اپنی مسحسی اڑائے قانون اپنا مزاق اڑائے کتنے کیسز ایسے ہیں جو سنے جا سکتے ہیں آج تو عام کیسز کو جو لوگ نہیں سن رہے عام کیسز کو نہیں سن رہے اچھا کوٹ وہ گئی اب سب تو ادھر آ گیا عدالتوں کی طرف آ گیا ابھی تو کوئی کیس ایسا نہیں کیا آپ کو کیا پلس کیا رہی ہے عدالتوں کی کیا پلس آ رہی ہے اٹھارہ تاریخ کو اس کی پیشی ہے صدر مشرف کی لگتا ہے کہ وہ آئے گا کیونکہ اسپطال میں بھی وہ کیا کر رہا ہوگا ڈیڑھ مہینے کا آئے گا اور چارج ہوگی عدالی پر چارج کیٹ ہوگی پھر دیکھیں نا پھر کام کم خراب ہوگا اسی طرح کام خراب ہوں گے میں تو سنسیر ہوں جمہوریت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت کا مزاق اڑاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب آئیں گے میرا اسی ساٹھ ستر اسی فیصد دیکھیں نا آئے تو کل دیکھیں اب فیصلہ مشرف کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اسپطال میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ٹھیک میں ساری قوم کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشرف کا آنا نہ آنا اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن میں اسی فیصد میں سوچ رہا ہوں اچھا عدالت میں آنے کا مطلب ہے کہ چارٹ شیط کریئے عدالت ضروری نہیں کہ عدالت اسی دن لگا دے اتنے بھی وہ نہیں ہیں اب جو دیکھیں نا ابھی تو یہ بات چل رہی ہے کہ ابھی اس کو فوج ٹرائل کرے اس کا کورٹ مارشل کرے ابھی یہ بات ٹرائل پہ چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ باعث ہیں ججز آپ کے بارے میں وہ جو لسٹ لگی ہے کہ اس فیصل عرب صاحب کو اس نے سابق صدر نے نکالا پیسیو کے دار آپ وہ جو دلائل دے رہے ہیں میرا خیال ہے دنیا میں کسی جج کو کوئی کہتا کہ بھئی آپ باعث ہیں تو وہ کہتا کہ ٹھیک اگلے جج کے پاس چلے جاؤ میرا یہاں کیا رکھا ہے ججز چاہ رہے ہیں ججز بزید ہیں نواز شیف صاحب بزید ہیں میں اس کیس میں نہیں پڑھ رہا میں اطلاعات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے طریقے اور سلیکے سے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ کیس اتنا آسان کیس نہیں ہے آپ ایک مشرف کو ٹرائل نہیں کرے پھر فوج آن بورڈ ہو جائے گی اگر آپ بارہ اکتوبر کا فیصلہ کر دیں یہ کورٹ فوج آن بورڈ ہو جائے گی اس فوق نہیں ہے بالکل نہیں ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں ہے تو مشرف نہیں تو پھر میاں صاحب کو میسیج کیا جا رہا ہے دیکھر میں نے آپ کو بتایا نا میاں صاحب کو تو اگر رستے میں کوئی رکاوٹ ہے کوئی کھنگ نزل زکام کا پروگرام ہے کوئی چھوٹی سی بڑی سپر آئی وے پر رکاوٹ ہے تو وہ صرف فوج کی طرف سے ہے باقی اسمبلی میں کوئی رکاوٹ نہیں میری ایک اکیلی عواز کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور فوج جو ہے وہ آپ چھاپ نے کہا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے مشرف صاحب کے معاملے بھی اور طالبان کے معاملے بھی اور بعض پالیشیوں پر بھی شیئر صاحب آخر میں یہ آپ کے دوست عمران خان صاحب نے کہا کہ 35 پنکچے لگا دی ہیں اور اس کا انام مل ہے نجم چیٹی صاحب اور یہ بڑا ایک اس سے دسپیوٹ چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی نتیجے میں بیگ تھری ہے اور یہ اور وہ سارا یہ بتائیے یہ کیا ہے 35 پنکچے دھاندری یہ کیا ہوئی ہے پنجاب میں کس نے کروائی یہ ہے ٹیپ ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے دیکھیں میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس ٹیپ ہے ابھی ایک ٹیپ اور بھی ہے ابھی میں کہوں کہ وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں تو بات ہی کر سکتا ہوں ایک ٹیپ اور بھی ہے ایک ٹیپ اور بھی آئے گی جس میں بعض ججز بھی ججز بعض ہاؤسز ہیں ججز کے ایکس ججز کے رمضی صاحب کا ہوگا جس کا بھی ہوگا میں اتنا بولا تو نہیں ہوں میں کہوں تو بولا تھا میں نے مجھ سے نام کروا گیا لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی اور بھی ٹیپس ہیں ٹیک ہے لیکن پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو مانتے ہیں دھاندری کو نہیں مانتے جس دھاندری سے الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن کیسے مانا جا سکتا ہے فضل الرمان کہتا ہے نہیں مانتا زرداری کہتا ہے نہیں مانتا عمران خان کہتا ہے نہیں مانتا اے ایل بھی کہتی نہیں مانتے تو یہاں کیا کر رہے ہو بیٹھے بہر آؤ یہاں کیا کر رہے ہو ستائیس اٹھائیس ازار کی ساری ہے ستر سیز آرپے کی تنخواہ پہ ساری قوم کا خون نچڑا ہوا ہے جب تک قوم سڑکوں پہ نہیں آئے گی اپنے حق کے لیے کوئی ان کو آگ نہیں دلائے گا نفع ٹیپیں موجود ہیں اور ٹیپوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ دھاندری ہو گئی دھاندری تو نہیں کہتے نا پنچر تو بھی آیا ہے نا ابھی تو بڑا تڑکہ بھی آ جائے گی تڑکے والی بھی آ جائے گی تڑکے والی ٹیپیں بھی میرا مطلب ہے جو سارا مسئلہ ہوا ہے سارا طریقہ ہوا ہے لیکن جب ہم نے ایک بائی الیکشن میں ہارے ہم نے کہا یہ دھاندری سے ہمیں آیا گیا پانچ ہزار سے پانچ لاشیں لے کے آئے اور یہ الیکشن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے شہر سے انتقام لیا جارہا سارے شہر کو تباہ و برباد کیا جارہا یہ سب کھل کے اپنی رائے دیں کیا نجم سیتھی صاحب جو کیئر ٹیکر بنی تھی اس وقت جس کے آپ کی ریزرویشنز تھی کیا نجم سیتھی صاحب عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ نجم سیتھی صاحب نے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے آر اس کے ساتھ ملکے دھاندلی کروائی اور اس کی ٹیپ موجود ہے آپ اس پانٹو فیسٹ اگری کرتے ہیں دیکھیں میں اس بات تک جانا چاہتا ہوں جتنی عمران خان سے میری بات ہوئی جب عمران خان نے دو قسطوں میں ان کو انٹرویو دیا میں نے عمران خان سے خود بات کی اگر وہ انٹرویو سن بھی رہے ہوں وہ ان کے پاس پتا نہیں جیسے میں خود نہیں سنتا وہ بھی نہ سنتے ہوں میں نے کہا خان صاحب آپ نے بہت دو ایکسکلوسیو بڑے ہسٹاریکل انٹرویو دیا یہ اس کی بیس سے اب بنیاد سے واقع ہیں انہوں نے کہا یہ چفقت محمود نے کروائے ہیں ہی نہیں اور میں چھپ رہا دیکھیں نجم سیتھی صاحب جو ہے اس وقت ریکٹ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ میں تو گلی ڈنڈا کا پلیئر ہوں اس ملک میں سپیکر صاحب چودری نصار صاحب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب دس آدمی بڑے اور گنتوں جو کرکٹر ہیں کالجنی میں تو گلی ڈنڈے کا پلیئر ہوں پیٹھو گرم کا پلیئر ہوں تو گلی ڈنڈے آلا تو جو ہے پیٹھو گرم آلا تو صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرے گا یہ عربوں کھربوں روپے کی گیم ہے یہ سب بڑی اہم آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ پینتیس پنچرز کے ساتھ ساتھ اور بھی ٹیپیں آنے والی ہیں جس میں جیجز بھی ایکس جیجز اچھا وہ بھی ملوث ہیں یہ میرے بس اڑتی اڑتی خبریں ہیں اس کے ساتھ مطلب ٹیپس ہیں ہوگی تو لوگوں نے ٹیپس ہیں نا اچھا ٹھیک ہے مطلب موان لینا ٹیپس ہیں جیساں صاحب دیکھو جی میں میں نے آپ کو کہا میں جتنی بات کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا تو یہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے اور مینی جوئے ہیں الیکشنز ظاہر ہے جب سارے لیڈر کہہ رہے ہیں تو میں بھی باہر تو نہیں ہوں اب آپ عمران یہ کہتے ہیں کہ جی میں دو تاریخ تک انتظار کروں گا اور دو تاریخ کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے اندر بیٹھنے اور باہر نکلنے عمران ویسے ہی کہہ رہے ہیں یہ حقیقتاً میں وہ نکلیں گے اور تعلقادری صاحب کا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں عمران نکلیں میں ان کا ساتھ دوں گا میں ویسے بھی ان کا اتحادی ہوں نکلیں عوام کے لیے نکلیں لاہور میں میں خود گیا تھا جب مہنگائی کے اور بیروزگاری کے خلاف بات ہوئی اور تحر القادری کو بھی آئیں گے تحر القادری صاحب بھی انشاءاللہ تعالی امید ہے گرمیوں تک محول گرم ہوگا اور لوگ بھی سمجھ جائیں گے دیکھیں نا کوئی بھی آدمی نئے چھ سات آٹھ مہینے میں وہ کہتا ہے جی ٹائم دو اس کو ٹائم دو نئی حکومت ہے اب ٹائم دیتے دیتے ان کو پتا ہوتا ہے اپنا ٹائم لگ گیا ہے نچکاری ہو جائے کیسے دوران نچکاری پہ دیکھیں جو چیزیں یہ نچکاری کرنے جا رہے ہیں اس میں اور یہ خراب ہونے جا رہے ہیں اور وہ ٹیم جو لے کے آ رہے ہیں آپ کی کے لیکن مہور اور پکے گا اس میں سے مہور گرمی اور بڑے گا بڑا مشکل وقت ہے حکومت کے لئے اور حکومت کے لئے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور دانش دے اور مسائل کو سمینے کی صلاحیت دے تاکہ ملک کو صحیح لائن اور لیٹ پر لے جا سکیں کہیں گڑے میں نہ گیر دیں ایسا بہت شکریہ انشاءاللہ اندار سے بات ہو ریخ آواتین وزرات کچھ بڑی اہاں باتیں شیخ خیشی صاحب نے آج پر پروگرم میں کی ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات پر دوسری بات انہوں نے کی کہ فائنل بیٹل ایمکیم اور دینی قوتوں کے درمیان کراچی میں ہونے جاری اور خون خراب ہونے جارہا ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہاں کونسٹیچوشن ایونیو یعنی اسلام آباد میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اور ٹیپس اور سکینڈلز جس میں ایکس ججز بھی ہیں وہ بھی سامنے آنے والے ہیں پینتیس پینچرز کے علاوہ اور آنے والے دن کیا باتیں درست ثابت ہوتی ہیں کیا باتیں درست نہیں ثابت ہوتی ہیں کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا دوستوں رشد داروں گردو نواح کے لوگوں کا سبا خیال رکھی گلا